ویلکم ٹو سلار ایڈکیشنز یوٹیوب چینل میرا نام ہے تاہر منتاز آج ہم انسٹری آف پاکستان کے ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جارہے ہیں and it is the objective resolution پاکستان کی پہلی کانسٹیچونٹ اسمبلی کا پہلی سیشن داس اگست انیس سنتالیس کو ہوتا ہے مارچ انیس سو انجاز تاکہ اس اسمبلی نے کانسٹیشنل ڈیویلپمنٹس کے اندر کوئی بھی پراغرس شورنگ کی سات مارچ انیس سو انچاس کو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علیہان کانسٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن پروپوز کرتے ہیں اس ریزولوشن کا ٹائٹل تھا اوبجیکٹیو ریزولوشن ریزولوشن کے اندر پاکستان کے جو کانسٹیوشن بننا تھا اس کے لیے ایمز اور اوبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر دیا گیا تھا جب ریزولوشن پیش ہوتا ہے تو اس وقت اسمبلی کے سیشن کے اندر تھرٹی وان ممبرز موجود تھے جن میں سے ٹونٹی وان مسلم تھے اور ٹین نان مسلم ممبرز تھے تمام کی تمام مسلم ممبرز نے ریزولوشن کو سپورٹ کیا اس طرح یہ ریزولوشن دو تھارڈ میجارٹی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن پاکستان کی کانسٹیوشنل ہسٹری کے اندر بہت ہی اہمیت کا عمل ہے کیونکہ اس کے اندر اس ریزولوشن میں وہ تمام کی تمام ایمز اوبجیکٹیوز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فریم ورک بنا دیا گیا کہ جس فریم ورک پہ جن ایمز اوبجیکٹیو پہ آگے چل کر پاکستان کے کانسٹیوشن بننا تھا پاکستان اسلامی نیشنلزم کی تھارڈ پر بنا اس لیے اس کانسٹیوشن کے اندر اس ریزولوشن کے اندر پاکستان کو اسلامائیزیشن کی طرف لے جائے گیا اس ریزولوشن کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر ویسٹرن اور اسلامی دیموکریٹک ویلیوز کو سائیملٹینیسلی شامل کیا گیا نائنٹین سیونٹی تھری تک پاکستان کے اندر جتنی بھی کانسٹیوشنل ڈیویلپمنٹس ہوئیں ان ڈیویلپمنٹس میں اس ریزولوشن کو پری ایمل کے طور پر شامل کیا گیا پاکستان جب بنا تو یہاں پر دو پولٹیکل تھارڈس پائی جاتی تھی ایک تھی اسلامائیزیشن کی اور دوسری تھی سیکلوریزم کی اسلامائیزیشن کی جو تھارڈ تھی یہ یہاں کے ریلیجیس سکالرز کے اندر پائی جاتی تھی اور یہ سکالرز پارٹ تھے مسلم لیگ اور دوسری طرف سیکلوریزم کی تھارڈ جو تھی ان کو چیمپین کر رہی تھی پاکستان نیشنل کانگرس ان کی اسمبلی کے اندر ریپریزنٹیشن بہت کم تھی جبکہ مسلم لیگ جو تھی وہ ایک میجورٹی پارٹی تھی لہٰذا یہ جو ریزولوشن تھا یہ ٹو تھارڈ میجورٹی کے ساتھ اسمبلی کے اندر پاس ہو گیا اس طرح جو تھارڈس تھی سیکلوریزم کی پاکستان کے اندر ان کو سپریس کر دیا گیا اوبجیکٹیو ریزولوشن کی فیچرز کو وان بائی وان ڈسکس کرتے ہیں سوورنیٹی پہلا فیچر تھا سوورنیٹی بلانگز ٹو اللہ دا گورنمنٹ ویل پریکٹس تا لاز آف قرآن اور سنہ ایز پریسکرائب بائی اللہ ساری کائنات کے اندر حکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے اسلامک آئیڈالوجی کی بنیاد پر بنا ہوئے ہیں تو یہاں پہ سوورنیٹی اللہ کی ہوگی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رولز ریگولیشن اور لاز قرآن اور سنہ کے اندر ڈیفائن کر دیئے پاکستان کا کنسٹویشن انہی لاز کے مطابق بنے گا اور پاکستان کے اندر جو بھی لیجسلیشن ہوگی فیچر کے اندر وہ سارے کی ساری قرآن اور سنہ کے اصولوں سے ہمانگونی چاہئے ٹائپ آف گورنمنٹ گورنمنٹ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہوگی یعنی کہ پپلک جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے ریپریزنٹیٹرز کو چنیں گی جو جا کے گورنمنٹ بنائیں گے اور پاور ایکسرسائز کریں گے پاکستان کا کنسٹویشن جو ہے وہ موجودہ کنسٹویشن اسمبلی اس کو ڈیویلپ کرے گی پاکستان سوری اسلام کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں پرنسپل آف ڈیموکریسی ایکویلٹی فریڈم ٹالرنس سوشل جسٹس ان سب کی اکارڈنس پاکستان کا کنسٹویشن بنے گا جو جوڈیشری ہوگی پاکستان کے اندر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی دیٹ مین کہ گورنمنٹ کی کوئی بھی دوسری پرانچ جو ہے وہ جوڈیشری پر اثر انداز نہیں ہوگی اٹانمی فار یونٹس دیر شوڈ بی افیڈرل فارم آف گورنمنٹ وید میکسیمم اٹانمی فاردہ یونٹس پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہوگی وہ فیڈرل طرز کی ہوگی وفاقی طرز کی حکومت ہوگی جیسے کہ آج بھی ہماری حکومت جو ہے وہ وفاقی طرز کی حکومت ہے جس میں پروونسر شامل ہیں ایز یونٹس اب یہ جو یونٹس ہیں ان کو میکسیمم اٹانمی دی جائے گی کہ یہ اپنے لیے لیجسلیشن کریں اپنی اکنومک پالیسیز بنائیں اور اپنے پروونسرز جو ہیں پروونسرز کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے ان کو بہت ساری پاورز دی جائیں گی رائٹس آف سیٹیزنز تمام کے تمام سیٹیزنز کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی جابز کے اندر بزنس کرنے کے اندر پراغرس ترقی کرنے کے لیے سب کو برابر کی اپرچونٹیز دی جائیں گی یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہوگا ہر کوئی اپنے ایمان کے مطابق عبادات کر سکتا ہے یہاں پہ یہاں پہ لاگی سپرمیسی ہوگی اور جب کنسٹیوشن ڈیویلپ کیا جائے گا اس کنسٹیوشن کے اندر پبلک موریلٹی کو کنسیڈر کیا جائے گا رائٹس آف مائنورٹیز جو مائنورٹیز ہیں وہ کوئی بھی یہاں پہ بزنس کر سکتی ہیں کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتی ہیں ان کو بھی فریڈم آف سپیچ ہے وہ اپنے ریلیجن کے مطابق یہاں پہ زندگییں گزار سکتے ہیں وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں جو ریلیجنس کسٹم ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہیں اوبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر اسلام کو سٹیٹ ریلیجن کا درجہ دے دیا گیا اس طرح سے جو مائنورٹیز تھیں ان کے اندر ایک طرح کی ان سیکیورٹی پیدا ہوگی مائنورٹیز کی جو ریپریزنٹیو پارٹی تھی پاکستان نیشنل کانگریس اس کی جو بھی میمبرز اسمبلی میں موجود تھے انہوں نے اپنی سپیچز کے دوران ایک ہی ڈیمانڈ رکھی کہ سٹیٹ کے جتنے بھی افیرز ہیں چاہے وہ پولیٹیکل افیرز ہیں ایکنومک افیرز ہیں یا پھر کنسٹیوشنل ڈیویلپمنٹس ہونی ہے یا آگے چال کر لیجسلیشن ہونی ہے تو ان سب افیرز کو ریلیجن سے علاق رکھا جائے یعنی ریلیجن ان افیرز کے اندر کسی بھی قسم کا رول پلے نہیں کر سکتا کوئی بھی ریلیجن کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے اب جو نان مسلم ممبرز تھے ان میں سے میسٹر سریس چندرہ کی سپیچ میں بہت سری انہوں نے ڈیمانڈز رکھیں بہت سری اوبجیکشنز اٹھائیں جن کو ہم وان بے وان ڈیسکس کرتے ہیں پہلی انہوں نے ڈیمانڈ کی تو ڈیلیٹ دا فارسٹ فریز آفتہ ریزولیشن ریزولیشن کے اندر سے پہلی فریز جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے پہلی فریز کیا تھی دا سوورنیٹی بیلانگس ٹو اللہ تمام کی تمام پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے پبلک کے پاس جانے چاہیے اور لوگ جو ہیں وہ ایلیکشنز کے تھرو ووٹ کے تھرو اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چوز کریں گے جو آگے گورنمنٹ بنائیں گے اور پاور ایکسرسائز کریں گے پاکستان کے اندر ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ریلیجن یہاں پہ موجود ہیں تو جب زیادہ ریلیجن ایک کنٹری کے اندر موجود ہیں تو ایک ریلیجن کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کے سٹیٹ ریلیجن کا درجہ حاصل کر لے اور اس کو پاور ایکسرسائزنگ کی اتھارٹی دے دی جائے وی آر ناڈ میجورٹی اینڈ مینورٹی اینڈیموکریسی وی نان مسلم اینڈ مسلمز آر میمبرز آف اینیشن وی آر پاکستانی ڈیموکریسی کو دیکھا جائے اس کے کارڈنس ہم کوئی مینورٹی یا میجورٹی نہیں ہے ہم سب کے سب پاکستان کے نیشنلز ہیں ہم سب کے سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارے پہ اچان ہے The objective resolution is going to make مسلمز ہیرموک ہیرموک کی thought سب سے پہلے جرمنی میں پیدا ہوتی ہے کہ جب جرمن نیشن نازی ٹائم میں جو جرمن نیشن تھی وہ اپنے آپ کو باقی یورپین نیشن سے زیادہ سپیریئر سمجھتی تھی تو پاکستان کے اندر بھی جو مسلمز ہیں وہ ان فیوچر جو ہے وہ باقی جو ریلیجن ہے ان سے زیادہ خود کو سپیریئر سمجھیں گے تو اس طرح سے ایک ایتھنوکریسی یہاں پہ پیدا ہو جائے گی اور ایک گورنمنٹ بنے گی جو ایتھنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی یعنی کہ جہاں پہ مذہب کی حکمیت ہوگی The lives of people other than Muslims will remain uncertain in the future according to the resolution اس resolution کے مطابق کیوں کہ ریزولیشن کے اندر جو ریلیجن تھا ریلیجن اسلام جو ہے اس کو سٹیٹ ریلیجن کا درجہ دے دیا گیا اس لیے باقی جو یہاں پہ ریلیجن کے فالورز ہیں ان کی lives یہاں پہ uncertain ہو جائیں گی فیوچر میں یعنی ان کے لیے ایک طرح کی انسیکیورٹی ہے کنٹری کے اندر The resolution gives inferiority to those who are already facing inflation starvation, unemployment, ruthless, reactionary administration and sinking their culture اب جو minorities ہیں وہ پہلے سہی مہنگائی کا شکار ہیں بھوک کا شکار ہیں اور بے روزگاری کا شکار ہیں اور ایک ruthless administration یعنی بیرہیم administration کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا culture جو ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے تو اوپر سے یہ resolution جو ہے ان کو ایک inferiority کی thought دے رہا ہے اب یہاں پہ کچھ members ہیں دو گروپ سے ان کے بنائے گئے ہیں پہلے گروپ میں supporters ہیں دوسرے میں opposers ہیں یہ supporters جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے اسلامization کے حق میں تھے اور جو opposers تھے یہ سارے کے سارے secular mind کے لوگ تھے یہ پاکستان کو ایک secular state بنانے جاتے ہیں ان میں سارے کے سارے almost یہ non-muslim تھے اور جو supporter تھے یہ سارے کے سارے muslims تھے